غلوف نہ کیجئے فضائل پڑیے بے شک اور سمجھئے کہ غلوف کیا ہے عرشِ خدا مقام جنابِ امیر ہے یہ کہنا غلوف نہیں ہے یہ امیر انیس نے سکھلایا وہ طریقہ مد ہے ان کا بے شک لیکن علی رب کہنا غلوف ہے تو آپ اور ہم سراتِ مستقیم پر آئیں مولا نے خود فرما دیا کہ روبوبیت سے ہماری تنزیح کر دو یعنی ہمیں رب نہ کہو اب چاہے لغوی مانے کے اعتبارے سے کوئی کتنی دلیل لے کر آ جائے کہ ہم تو کہہ سکتے ہیں لیکن نہ کہیں جب مولا نے منع کیا تو آپ کیوں کہہ رہے اس لئے اس میں گمرہ ہی کا شاہب ہے نہ کہیں کہ نعوذ باللہ جو علی رب کہہ رہے وہ باطل ہے گمرہ ہے غلوف ہے مولا نے فرمایا میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاگ ہوئے محبن غال وہ محب جو غلوف کرے اور علی رب کہے اور موغ غزن کال اور وہ کینہ رکھنے والا جو میرے فضائل کا انکار کرے دونوں ہلاگ ہیں بے شک سبحان اللہ یعنی وہ کہے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی لسان اللہ علی عداللہ علی عداللہ تو نہ غالی بنیے نہ مقصر بنیے مومن بنیے بہت خوب بہت خوب بے شک سبحان اللہ وہ بھی ہلاگ ہو گیا جو علی کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی ہلاگ ہو گیا ایک شخص نے خط لکھا تھا امام حسن اسکری کو اور اس نے کہا کہ مولا آپ میرے والدین کے لئے دعا کیجئے وقانت الام غالیہ اب اس نے اپنے والدین کے لئے تو دعا کہا لیکن اس کی ماں غالی تھی والاب مومنن باپ مومن تھا فوقع امام نے توقی لکھی خط کا جواب دیا اور کہا رحم اللہ والدک یہ دعا دی اللہ فقط تیرے والد پر رحم فرمائے اس نے والدین کے لئے کہا تھا امام نے نہیں دی ماں کو دعا اس لئے کہ ماں غالی تھا پھر اس کے بعد یہ روایت سناتا ہو پوری روایت سناتا ہو پھر سہلِ بلخی نے کہا کہ وَقَتَبَ آخر يَسْأَلُ الدْوَالِ والدین ایک اور شخص نے خط لکھا اس نے بھی یہی کہا کہ میرے والدین کے لئے دعا کیجئے وَقَانَتِ الْأُمْ مُمِنَةُ اس کی ماں مومنہ تھی وَالْأَبْ تَنَوِيَن بَابْ گُمْرَاتَ فَوَقَّ امام نے جواب لکھا رحم اللہ والدہ تک اللہ تیری والدہ پر رحمت حاضر پر سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بیلنس اپروچ بیلنس اپروچ وغیرہ کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں سرات مستقیم پر چلیں چاہے دنیا کو ایکسٹریمیزن لگے یا نہ لگے مولا کے راستے پر چلیں بس بے شک بہت خوب یہ بیارونوردل نمبر پتاس سے میں نے سنائے بہت خوب